اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید مخترم بزرگو بھائیو اور دوستو اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے کہ از ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو اپنے گھر میں مل بیٹھ کر بڑے ہی پاکیزہ انوانات سے معنون محفل میں بڑی ہی ایمان افروز باتیں سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہم اس عطا الہی پر اپنے پروردگار کے حضور حدیعہ تشکر پیش کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ گاہ ماہے ہم سب کو ایسی بابرکت محفل نصیب فرماتے رہیں گے انشاءاللہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت نصیب فرمائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ تجھے اور کیا چاہیے تو میں کہوں گا یا الہ العالمین دنیا والے دوست میرے ساتھ جنت میں جمع کر دیں اللہ تعالیٰ ایک فقیع اعظم کی وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں آمین ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں نماز کے اندر بے شک اشتیات کر لیے کریں لیکن بعد میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں آنا آپ کے ہاں گنجائش ہے اونچی آواز سے ذرا آمین کہہ دیں ماشاءاللہ ہمارے برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دامت برقات ہم نے آج کی اس محفل کو تین بڑے عنوانات سے مزین کر دیا تحفظ ختم نبوت نمبر دو عظمت صحابہ اور نمبر تین تذکرہ حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تینوں عنوانات اپنی اپنی حصیت میں بڑے عام ہیں لیکن زہری بات ہے کہ پوری کائنات کی جان جو ہے وہ ذات مصطفیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت کچھ سنا تقریر میں بھی ناتوں میں بھی اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ حسب اعلان آنے والے مقررین سے بہت کچھ سنیں گے دوستو اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے ہمارے اکابرین میں بڑی ہی زی وجاہت ہستی ایک گھری ہے حضرت مولانا امام القبیر محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انہوں نے ایک بڑا عجیب دعویٰ کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ حضور پہ نبوت ختم ہے صلی اللہ علیہ وسلم غیر اختلافی بات ہے سارے مسلمان جی کہتے ہیں انشاءاللہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب دعویٰ کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں حضور پہ نبوت ختم ہے میں کہتا ہوں نبوت شروع بھی حضور سے ہوئی حضور سے نبوت شروع ہوئی حضور پہ نبوت ختم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے پر انہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی سے مدد لے کر اپنے اس دعوے کو مدلل کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرما انما بُعِثت مُعَلِّمًا اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے استاد ہیں ہمارے بعد آنے والی تمام امت کی نسلوں کے استاد ہیں لیکن جو ہم سے پہلے گزر گئے کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں حضور نے فرمایا میں ان کا بھی استاد ہوں اب دیکھئے نا صحابہ اگر یہ سوال نہ کرتے ہیں تو نبوت کا سینہ کیسے کھلتا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کی چھاتی کھلتی ہے صحابہ پر ہم سب کا ایمان ہے نا انشاءاللہ صحابہ کرام استعجام میں پڑ گئے حضور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنی نسلیں گزر گئیں میری بلادت سے پہلے میں ان کا بھی استاد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے تو انبیاء اور امت آتی رہی پیچھے حضرت آدم تک کیا آپ ان تک کے استاد ہیں حضور نے فرمایا میں ان سے پہلوں کا بھی استاد ہوں مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کا دعویٰ ذہن میں رکھئے نبوت مصطفیٰ سے شروع ہی مصطفیٰ پہ ختم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام کے حیرانگی میں اور اضافہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں حضور نے فرمایا میں ان سے بھی پہلوں کا استاد ہوں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس معلمی آپ کے انوار نبوت کی ابتداء آخر کہاں سے ہو رہی ہے اب سرکار کا جواب سنیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی بار جمع کر دیا اس کا نام ہے عالمِ ارواح جتنے بھی انسان آئیں گے نا قیامت تک سب کی روحوں ہیں اللہ نے جمع کر دیا اب تھوڑا سا سٹاب لے کرنا میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جو روح وہاں تھی اس نے آنا ہی آنا ہے نا تو پھر یہ تبلیغ کیوں کی جاتی ہے کہ بچے کم پیدا کرو بھر جو روح تھی اس نے آنا ہی آنا ہے پانچ مٹ کے لیے آئے پانچ ماں کے لیے آئے پانچ سال کے لیے آئے یہ تبلیغ فضول ہے پیدا کرنے والا کون صرف اللہ اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک جتنی بھی نسلیں انسانی آنی تھی ان سب کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا روحوں میں تمہارا رب ہوں کے نہیں کوئی جواب نہیں کیوں جواب آتا ہے کسی کے پڑھانے سے روحوں کو بتائے کسی نے نہیں خدا شناسی کا تصور نہیں ملا پورے عالم اروان خموشی ہے پھر اللہ پاک نے سوال کیا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں پھر خموشی ہے تیسری بار پھر سوال کیا پہلی کتار میں سے ایک روح بولی بلا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے جب یہ روح بولی نا تو پورے عالم اروان کے انجر گونج پڑ گئی کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے حضور نے فرمایا وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی میری روح تھی نبوت شروع ہو رہی ہے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جائے گی ابتدابی حضور سے اور انتہا بھی حضور اب اس بات کو امام نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک اور انداز میں سمجھایا فرما دے ہیں کہ پرکار کے اندر کلم فٹ کر دو اور کاغذ پہ دیرے کھیچنے شروع کر دو پرکار پکا دی نے کاغذ پہ اب دیرے کھیچنے شروع کر دی یہ پہلا دیرہ یہ دوسرا دیرہ یہ تیسرا دیرہ یہ چوتھا دیرہ یہ پانچوں دیرہ جہاں تک پرکار گھوم سکتی ہے دیرے کھیچتے جاؤ دیکھنے والا کہے گا جو دیرہ پہلے کھینچا وہ پہلا جو آخر میں کھینچا وہ آخری لیکن جب پرکار اٹھائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جہاں پرکار کی نوک رکھی گئی تھی وہاں ایک نکتہ پہلے سے موجود ہے یہ پہلا دیرہ کھینچنے سے بھی پہلے وجود میں آ گیا تھا لیکن نظر کیوں نہیں آیا اوپر پرکار تھی پرکار اٹھی نظر آ گیا کہناک کے رب نے اپنی مشیط کی پرکار میں خدرت کا کلم فٹ کیا انبیاء کی نموتیں بٹنا شروع کر دی یہ آدم کی نموت یہ نو کی نموت یہ ابراہیم کی نموت یہ اسماعیل کی نموت دیکھنے والوں نے کہا پہلا دیرہ آدم کی نموت کا ہے کہناک کے رب نے جب مشیط کا پرکار اٹھایا تو اس سے بھی پہلے ایک نکتہ موجود تھا فرمایا یہ نکتہ نبوت محمد الرسول جب کنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو حضور کی نبوت موجود تو یہ دعویٰ کیسا عظیب المرتبت ہے نبوت مصطفیٰ سے شروع ہوئی مصطفیٰ پہ ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہناک کے رب نے ایک علمان اٹھایا اے لوگوں اے ایمان والوں میں اللہ بھی میرے فرشتے بھی نبی پہ صلاة و سلام پڑھتے ہیں تم بھی صلاة و سلام پڑھو مشہور ہکم ہے نا اس حکم کے اندر اللہ پاک نے مصطفی عظمتوں کے سارے پھول جمع کر کے امت کو بتا دیا نبوت انہی سے شروع ہونی تھی انہی پہ ختم ہونی تھی دیکھئے یہ اللہ اسمِ عظم ہے اللہ کا بڑا نام ہے درود بھیجنا یہ کیا ہے فیل کام ہے نا تو درود بھیجو اللہ پاک نے اس آیت کا آغاز جملہ فیلیہ سے نہیں کیا جملہ اسمیہ سے کیا ایک خاصیت ہوتی ہے فیل کی ایک خاصیت ہوتی ہے اسم کی فیل کی خاصیت کیا ہے وہ زمانوں میں سے کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یا ماضی کے ساتھ یا حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تھا میں نے کھانا کھا لیا ماضی ہو گیا میں کھانا کھا رہا ہوں حال ہو گیا میں کھانا کھاؤں گا مستقبل ہو گیا ہر کام جو بھی کام آپ کریں گے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا لیکن جملہ اسمیہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ان اللہ اللہ اپنے نبی پر صلات و سلام بھیج دے یا اللہ کب سے فرمایا جب سے میں اللہ ہوں میرے خیال آپ نہیں سمجھے یا اللہ کب سے یہ صلات و سلام جاری ہے فرمایا جب سے میں اللہ ہوں یا اللہ کب تک رہے گا فرمایا جب تک میں اللہ رہوں گا یا اللہ آپ تو عزل سے ہے بات میرے بیٹے شاباش یہ پیسے آپ بعد میں اکٹھ مجھے دے دینا ہے جزاک اللہ شکریہ یا الہ العالمین آپ تو عزل سے ہیں ابتک رہیں گے آپ پر فنا نہیں آپ پر زوال نہیں آپ پر موت نہیں آپ فرماتے ہیں نبی پر درود عزل سے ہے ابتک رہے گا یا اللہ یہ ماجرہ کیا ہے فرمایا دنیا والوں کو یہی تو بتانا مقصود ہے میرے کل نبیوں میں ایک ذات مصطفیٰ ہے جس پر درود عزل سے تھا ابتک رہے گا ان اللہ اچھا اگر لفظ کیا ہے وَمَلَائِكَتَهُوْ صرف میں اللہ نہیں میرے فرشتے بھی سبحان اللہ حکیم الامت حضرت مولونا اشرف علی تھانوی سب کے یہ رحمت اللہ میں نہیں جانتا وہ کس مسئلک کے تھے لیکن جس مسئلک کے تھے اس مقدر کے مقدر بڑے اچھے تھے جس مسئلک میں ایسے ولی اللہ ہوں ان کے مقدر بڑے اچھے ہوتے تھے کیا شان تھی مولونا اشرف علی تھانوی کی انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شخص اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر صلات و سلام پڑتے ہیں یا اللہ کتنے فرشتے درجنوں میں سیکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں ارپوں میں کھرپوں میں پدموں میں کتنے ہیں مولونا تھانوی نے ایک بڑا لطیف نکتہ پیش کیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستدرے کے حاکم کی ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے پوری قینات کی مخلوقات کے دس حصے بنائے ایک حصے میں ساری مخلوقات ہیں نو حصوں میں کل کے کل فرشتے ہیں ایک حصے میں انسان بھی جن بھی درندے بھی پرندے بھی چرند بھی ہشرات بھی نباتات بھی جمادات بھی نظر آنے والے بھی ننظر آنے والے بھی ایک حصے میں نو حصے میں فرشتے ہیں قینات کے رب فرماتے ہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے تم فرشتوں کے بارے میں پوچھو کہ درجنوں میں ہیں یا سیکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں یا کھرپوں میں ہیں یا پدموں میں ہیں نہیں نہیں تم یہ عقیدہ بنا لو سمندر کے دامن میں اتنے کترے نہیں ہوتے جتنے فرشتے ہیں ریت کے سہرا میں اتنے ذرے نہیں ہوتے جتنے فرشتے ہیں درختوں پر اتنے پتے نہیں ہوتے جتنے فرشتے ہیں پتوں پہ اتنی لکیلیں نہیں ہوتی جتنے فرشتے ہیں کل کے کل محمد پہ دروت بھیتے ہیں کہہ دے جیے صلی اللہ صلی اللہ اچھا ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے بھائی ہیں حضور جھگڑے پیدا کرنے آئے یا جھگڑے مٹانے آئے ہے جی حضور کے آنے سے جھگڑے پیدا ہوئے یا جھگڑے مٹے مٹے نہ تو آج جو حضور کے نام پہ ہم میں سے کوئی ساتھی جھگڑا پیدا کر دے پتہ چلا اس نے آمد رسول کے مقصد کو سمجھا نہیں دین کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں مسئلے کا حل نہ ہو ہر چیز میں ہر چیز کا ہر سوال کا حل موجود ہے لیکن پھر دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں آج سارے دوست وضع کر کے اٹھئے انشاءاللہ نبی کے نام پہ امت کے اندر تفریق پیدا نہیں کریں گے سارے دوست وضع کرتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ حضور تفریق کو ختم کرنے کے لیے محبت کی فضاء پیدا کرنے کے لیے میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب میں کائنات کے اندر بڑی عجیب نظام ہے نظام قدرت ہے میں نے حضرت کو دیکھا ہے جب مسجد میں تو میں نے حفظ کیا ہے چاندنی چوک مکی مسجد غلام محمد آباد میں فیصلہ بار انیس سو نبے میں حضرت وہاں جایا کرتے تھے حضرت مکی مسجد اس وقت حضرت کے بال سیاہ تھے اور میرے بال صاف تھے بچا تھے تو آج میرا دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کی زندگی میں عمر میں برکت رکھی ہے وہ موجود ہے اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے ایمان کے ساتھ سلامت رکھے دوستو کہنات کے رب فرماتے ہیں میرے نبی پر صلاة و سلام پڑھو یہ صلاة و سلام کون سی زبان کا لفظ ہے عربی کا فارسی کا پنجابی کا انگلش کا یا اردو کا جی ذراعبات سے بولی عربی کا ہے آپ جو کہتے ہیں درود پڑھ لیجیے یہ کس زبان کا ہے جی ہلکی ہلکی ایک فارسی کی آواز آ رہی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی تعاید کر دوں کون سی زبان کا ہے فارسی کا ہماری مذہبی زندگی میں کئی نام ایسے ہیں جو فارسی کی استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر عربی کے اندر صلاة فارسی کے اندر نماز فارسی کلک نماز کا مطلب نم آس ایسی عبادت جو آنکھوں کو نمناک کر دے عربی کے اندر سوم اور ہماری فارسی اردو میں رمضان کے روزے آ گئے جی یہ روزہ عربی کے لفظ تو نہیں ہے نا تو عربی نے جس کو صلاة و سلام کہا اہل فارس نے اہل اردو نے اس کو کیا کہہ دیا درود دوستو ایک اقدہ لہا ہے ساری فارسی کی لغت کی کتابیں اٹھا لیجئے فارسی میں لفظ درود کا معنی کیا ہے گفت پیش کر رہے ہیں کیا معنی ہے گفت زندوں کو دیا جاتا ہے کہ مردوں کو مسئلہ اللہ ہو گیا کہ جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ حیات اس میں کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے کوئی علجنے کی ضرورت ہے اللہ نے نبی کا قرب ادا کر دیا اس امت کو نبی تک پہنچنے کے لیے مناظرہ مناغشہ مجادلہ نہیں عشق نبوت سے لبریز ہو جاؤ اور خود بخود اپنے آپ کو نبی کے نالین کے قریب پاؤ گے نشان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سب کہیے رحمہ اللہ شاگرتوں کو سبق پڑھا رہے ہیں اور سبق کے دوران مسئلہ بتاتے ہیں چار رکھتوں والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں چار فرض قادہ اولا تشاہد مکمل ہو گیا عبدہو ورسولو پڑھ کے آپ نے کیا کرنا تھا کھڑے ہونا تھا کسی لکات کے لیے حضی ہے نا عبدہو ورسولو کے بعد آپ بھول گئے آپ نے درود شروع کر دیا اور جب آپ نے پڑھا اللہم صلی علیہ محمد آپ کو یاد آنے کہ میں نے تو کھڑا ہونا تھا آپ کھڑے ہو گئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سجدہ صاحب فکی مسئلہ ہے امام صاحب نے مسئلہ بتایا راک کو نیند آگئی سو گئے خام میں سرکار کی سیارت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزراہِ تلطف عزراہِ محبت پوچھا ابو حنیفہ اچھا جو ہم پہ درود پڑے تم سجدہ صاحب کو واجب کہہ دیتے ہو امام صاحب نے فرمایا جی ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ اس نے بھول کے پڑا ہے نظریہ سے نہیں پڑا اس نے تو کھڑا ہونا تھا وہ درود ہی کیا جس میں نظریہ نہ ہو وہ درود ہی کیا جس میں خیال نہ ہو وہ درود ہی کیا جس میں پاکیز کی نہ ہو پاکیز کی کیا ہے دور سے جو درود پڑے گا ستر ہزار پرشتے اٹھا کے میرے روزہ میں پہنچا دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریب جا کے پڑے گا روزہ رسول پر میں نبوت کے کانوں سے سن کے نبوت کی زبان سے ارشاد جواب بھی دوں گا بتائیے سرکار کا فرمان سچ ہے کہ نہیں اب کانات کے رب نے ایک اور عنوان اٹھایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے نبی پر صلاة بھی پڑھو سلام بھی پڑھو نماز کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ نہیں السلام علیہ کَا أَيُّهَا النَّبِي سلام آگیا اور جب درودِ ابراہیم شروع کرتے ہیں تو صلاة آگئی نماز کے اندر اللہ نے صلاة بھی رکھ دی سلام بھی رکھ دیا اب اسی بات کو حضرت مولنی آشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی ایک بڑے آشکانہ رنگ میں بیان فرماتے ہیں کیوں جی ہم سارے درود پڑھتے ہیں نماز ہی ہیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا فاتح کے بعد ہے جی اس کا مطلب ہے آپ جاگر ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ رکو میں سجدے میں پڑھتے ہیں قومہ میں پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں اتحیات میں پڑھتے ہیں نا پہلے قاتل میں پڑھتے ہیں کہ آخری میں آخری میں پڑھتے ہیں نا اب حضرت تھانوی کا نکتہ سنیئے یا الہ العالمین ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ نبی پر صلاة و سلام بھیجتا ہوں فرشتے بھی بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی بھیجو مگر جب بھیجنے کی باری آتی ہے تو اینڈ پر رکھ دیتے ہیں درود کو فاتح کے بعد نہیں رکو کے اندر نہیں قومہ کے اندر نہیں سجدے کے اندر نہیں بلکل آخر میں جب نماز کا اختتام ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اب ذکر رسول کرو اب میرے نبی پر درود پڑھو یا اللہ یہ آخر میں کیوں رکھ دیا ہماری عقل تو کہتی ہے پہلے رکھنا چاہیے تھا اللہ فرماتے ہیں یہی تو بتانا مقصود ہے تمہارے قیام میں تمہارے رکو میں تمہارے سجدے میں تمہارے تشہد میں جو کمی بیشی رہ گئی درود کی برکت سے معاف ہو جائے نبی کے آنے سے بہار آئے کی نہیں یہی بھئی قدم قدم پہ برکت ہے نفس نفس پہ رحمت ہے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور نفیس شاہ صاحب حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا حضور محمد سے گھر گھر اجالا حضور محمد سے گھر گھر اجالا ظہور محمد سے گھر گھر اجالا خدا نے کہا ہے سراجم منیرہ ہے نور محمد سے گھر گھر ہو حضور کے نور پہ بھی کوئی اختلاف کر سکتا ہے مان لیجئے نوریوں کی محفلے ہو تو حضور نوریوں میں افضل بشریوں کی بہارے ہو تو حضور بشریوں میں افضل نہ کوئی بشری حضور کے پائے کا نہ کوئی نوری حضور کے پائے کا مولانا زفر علی خان نے کیا خوب فرمایا وہ خود امی تھے مکر کونوں مکہ کے اسرار حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں حضور کے آنے سے بہار آئی عظمت آئی یا الہوالالمین ان سے پہلے بھی تو انبیاء گزرے ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ان سے پہلے بھی تو مرسلین آئے یہ عظمت یہ شان یہ رفعت یہ مرتبت یہ منزلت یہ جلوے یہ مقامات انہی کو نصیب کیوں ہوئے قینات کے رب کا جواب سوئیے اور ہمارے اکابر کی ایک مثال سنیے اور ایمان تازہ کیجئے رب فرماتے ہیں کہ باقی جو آیت ہے نا وہ صرف محبت ہے یہ محبوب ہے اس بات کو حل کیا علامہ قسطلانی میں محب کون ہوتا ہے محبوب کون ہوتا ہے دیکھئے محب کا سوال قرآن پاک کے اندر موجود ہے ربی ارینی اندر الائی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کس نے کہا تھا حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اللہ مجھے دکھا میری آنکھوں میں پاور پیدا کر تُو کیسا ہے جواب کیا ملا لن ترانی ہر کس نہیں دیکھ سکتے یہی جواب ہے ہر کس نہیں دیکھ سکتے لادلے جو ہوتے ہیں نا لادلے یہ پھر زد بھی کرتے ہیں اور نبی خدا کا لادلہ ہوتا ہے جس طرح بچہ اپنے ماں کے دامن سے لپٹ کر بات منواہ ہی لیتا ہے نبی بھی دامن رحمت سے لپٹ کر اپنی بات منواہ ہی لیتا ہے لادلہ جو ہے جواب دیا گیا لن ترانی ہر کس نہیں ہو سکتا آپ تھک تو نہیں گئے زور میرا لگ رہا ہے تھکیں گے آپ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے لن ترانی پیغمبر دیدار نہیں ہو سکتا یا اللہ میں تو کروں گا اگر تو اپنی قدرت کا مظہرہ کر دے تو ناممکن کیا ہے فرمایا اچھا یہ جو پہاڑ ہے نا میں اس کے اوپر اپنا نور ڈالتا ہوں اگر تو یہ پہاڑ میرے نور کتاب لا سکے تو موسیٰ تو جی بھی میرا دیدار ہو جائے گا نہیں تو پھر ایسی بات ایندہ نہیں کرنے کنات کے رب فرماتے ہیں موسیٰ نبی پہاڑ کی طرف اونکھیں لگا کے بیٹھ گئے فلمہ تجلہ ربہو للجبل اللہ نے اپنا تجلہ معمولی سے روشنی کرن پہاڑ کی اوپر پھیکھی جالہو دکہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خرہ موسیٰ سعیقہ موسیٰ نبی گر کے بے ہوش ہو گئے فلمہ افاقہ جب افاقہ ہوا غوش میں آئے پہلا جملہ موسیٰ کیا نکلا فرمایا میرے نبی تیری بھی کیا شان ہے جو جملہ موسیٰ نبی کو بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد ملا نا وہ جملہ میں تیری امت کو نماز کے اندر کئی مرتبہ نصیب کر دوں بڑا مہنگا جملہ ہے اس لیے فقہ ہے کہ ہم فرماتے ہیں داد کے طور پر سبحان اللہ نہ کہو اللہ کا ذکر ہے یہ جو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ دراصل اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں فلمہ تجلہ ربہ للجبل جالہو دکہ خر موسیٰ سائقہ فلمہ فاق قال سبحانک اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے جب بات موسیٰ نبی کی یہ تقابل نہیں ہو رہا لا نفرق بینا حد من رسولی تقابل نہیں کمال محمدی بیان ہو رہا ہے چون جی کمال تو اپن اپنے ہیں یہ مسجد میں وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بیٹھے ہیں سارے خدا کے پیارے ہیں کے نہیں نماز کا ٹیم ہو گیا سارے نمازی ہیں کے نہیں سب کا مون قبلے کی طرف ہے کے نہیں سب پاہ وضو ہوئے کے نہیں لیکن مقام تو اپنا پر ہے نا انہی میں سے کاری عیوب صاحب اٹھ کے مصلے پر آ کے نماز پڑھیں گے ہم کہیں گے یہ کمال کی بات ہے سارے مقتدی ہیں یہ امام ہیں تو اس میں آپ کی توہین تو نہیں ہے کمال کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کل کے کل نبی مقتدی محمد مقتدہ فرمایا دیکھو جب بات آئے فرشتوں کی کہہ دینا کل کے کل فرشتے مقتدی جبریل مقتدہ جب بات ہے انبیاء کی کہہ دینا کل کے کل انبیاء مقتدی محمد مقتدہ جب بات ہے صحابہ کی تو کہہ دینا کل کے کل صحابہ مقتدی ابو بکر مقتدہ کہ شان کس نے عطا کیا کسی مہنگے ذاکر نے نہیں رب بے کہنا آتی اور رب جس کو عطا کر دے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی موسیٰ نبی التجاہ کر رہے اللہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملالان ترانی ممکن نہیں جب باری ای آمنہ کے لال کی فخر موجودات کی منبع فیوزات کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو عرش پہ لے کے آجا سارے ہجاب سارے پردے ہٹا دے میں دیدار کروانا چاہتا ہوں اللہ موسیٰ بھی تو نبی تھے انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملالان ترانی انہوں نے کہا بھی نہیں دعا بھی نہیں مانگی اور بن مانگے آپ ان کو اپنے جلوے دکھانا چاہتے ہیں فرق کیوں ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کو بتا دو وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے وہ بھی پیارا ہے یہ بھی پیارا ہے وہ بھی صحب کتاب ہے یہ بھی صحب کتاب ہے وہ بھی صحب شریعت ہے یہ بھی صحب شریعت ہے لیکن فرق یاد رکھنا وہ نبی ہو کر محب کے درجہ میں ہے یہ نبی ہو کر محبوب کے درجہ میں ہے اللہ محبوب کون ہوتا ہے محب کون ہوتا ہے فرمایا جو مانگ کے لئے وہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں بن مانگے عطا کر دوں وہ محبوب ہوتا ہے مانگ کے لینے والا محب جس کو بن مانگے دے دیا جائے وہ کون محبوب پوری قینات کے اندر اللہ کے محبوب کا نام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا الہوالالمین یہ مقام یہ منزلت یہ رفعات کیوں دی گئی فرمایا یہ مقصود ہے محبوب بھی ہے مقصود بھی ہے ان کے آنے سے مقصد پورا ہو گیا مقصد کیسے پورا ہوا ہمارے ایک بلدور بزرے ہیں حضرت مولانا علامہ دوست محمد قریش قاتع رافیت امام اہل سنت سب کے یہ رحو بہلہ وہ بڑی عجیب بات کرتے تھے آپ نے کہا جی گھر کے اندر دیسی گھی کی ضرورت ہے مارکیٹ میں دکان سے ادھر دھر سے پتہ کرتے ہیں گھی تسلی بخش نہیں ملتا اصلی دیسی گھی کی پہچان کیا ہے کہاں سے لے سیانہ بندہ آپ کو مشرع دے گا جی اگر تو آپ نے واقعی اصلی دیسی گھی کھانا ہے بھیس گھر میں پال لے یہ طریقہ ہے آپ نے کہا جی گھی تو دیسی چاہیے مقصد ہے ضرورت ہے آپ پیسے جیم میں ڈالتے ہیں منڈی گئے جانور خریدا بھیس خرید کے گھر آگئے آتے جاتے سودا تیہ کرتے بھیس کی خدمت کرتے پانی پلاتے چارہ دیتے دل کے اندر مقصد کیا تھا دیسی کی آپ نے بھیس کا دودھ نکالا نکالتے ہوئے مقصد کیا تھا دیسی کی دودھ کو گرم کر دیا رات کو سونے لگے تو گرم دودھ کے اندر تھوڑا سا کھٹاس دہی کا ڈال دیا تو وہ جب اٹھے تو دہی بن چکا تھا اس وقت بھی مقصد کیا تھا دیسی کی آپ نے دہی کو مٹکے میں ڈالا مدھانی چلانا شروع کر دی کچھ دیر کے بعد لسی بن گئی لسی کی اوپر مکھن کا پیڑا آ گیا آپ نے مکھن کا پیڑا گرم کر دیا تو کیا بن گیا اب گھی سے گھی نہیں نکلے گا جیب سے نکلے پیسے پیسوں سے آئی بھین بھین سے نکلے دودھ دودھ کا بنا دہی دہی کی بنی لسی لسی کی اوپر آیا مکھن مکھن ہوا گرم اب بن گیا گھی اب اس سے کھانے تو پکے گئے گھی سے گھی اللہ فرماتے ہیں حضور سے صحابہ نکلیں گے نبی نہیں محمد سے اہلِ بیعت نکلیں گے نبی نہیں محمد سے فقہہ نکلیں گے نبی نہیں محمد سے تابی نکلیں گے نبی نہیں محمد سے مجاہدین نکلیں گے نبی نہیں محمد سے سچے تجار نکلیں گے نبی نہیں محمد پہ پاک دامر عورتیں مرد نکلیں گے نبی نہیں محمد سے حاجی نکلیں گے نبی نہیں محمد سے روزہ دار نکلیں گے نبی نہیں یا اللہ کیوں نبی سے نبی کیوں نہیں نکل سکتا فرمایا جس طرح دیسی جیس ہے جی نہیں نکل سکتا محمد کی نبوت سے نبوت نہیں نکل سکتی کیوں یہ مقصد ہے جب مقصد پورا ہو جائے تو مقصد میں سے مقصد نہیں نکل سکتا اب ایک دوست کہتا ہے میں اللہ کو بادہو لا شریف مانتا ہوں تمام انبیاء کو مانتا ہوں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں تمام انبیاء کی تعظیم کرتا ہوں تمام صحابہ کو جنہ کی مانتا ہوں تمام اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں تمام اولیاء اللہ کو مانتا ہوں نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء بھی مانتا ہوں لیکن میں آخری نہیں مانتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے وہ مسلمان ہے اللہ پر اس کا عقیدہ مطبر ہے نبی پر اس کا عقیدہ محتبر ہے صحابہ کرام پر اس کا عقیدہ محتبر ہے اولیاء اللہ پر اس کا عقیدہ محتبر ہے نہیں ہے نا کیوں اس لیے کہ باقیوں کو صرف نبی ماننے سے کام چل جائے گا حضور کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک آخری نبی نہیں کہیں گے تو ہمارے کاری ایوب صاحب نے عنوان دیا عقیدہ ختم نبوت سبحان اللہ سارے دوست ایک دفعہ زندہ بات کہہ دیئے تاج و تخت ختم نبوت اس عقیدے پر آخر تک قیم رہیں گے زندگی کے آخری سانسوں تک انشاءاللہ دوستو سچے نبی کا اعلان سنیے سچے نبی کے الفاظ سنیے سچے نبی کے الفاظ سنیے قل یا ایوہن ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اور جھوٹا مددی نبوت کیا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے کرم خاکی ہوں میرے پیارے کرم خاکی ہوں مٹی کا کیڑا کون کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مرزا قادیانی کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں پشر کی جائے نفرت اتنا گندہ اتنا خصیص اتنا بدبودار لفظ ہے تو ان کے لئے ٹھیک لیکن شائری کے دنیا میں اتنا گندہ اتنا بدبودار اتنا غلط معنی پر مشتمل شیر شاید ہی کسی شیر نے کہا ہو جو اس جھوٹے مددی نبوت نے کہا ہوں کرم خاکی کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم کی اولاد نہ تو میں مٹی کا کیڑا ہوں نہ میں آدم کی اولاد ہوں نہ میں آدم زادہ ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت آغاز بشریت میں جو گندہ ترین عضو ہے نا میں وہ ہوں کون کہہ رہا ہے آج تک ہمارے مرزائیوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا بعض مرزائی کہتے ہیں یہ تو سرکار کی آجزی ہے یہ سرکار کی کیا ہے آجزی ہے کیونکہ بچے بیٹھے ہیں اور مسجد کا ماحول ہے میں اس شیر کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا آپ سمجھ گئے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زادہ ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت کہتے ہیں جیسے سرکار کی آجزی ہے کسر نفسی ہے اللہ کے بندو یہ کسر نفسی نہیں یہ پاگلپن ہے سچے نبی کی کسر نفسیں بتاؤں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا مگر میں تکبر نہیں کرتا اللہ نے مجھے کل نبیوں میں افضل اشرف عالی برطر بنایا مگر میں تکبر نہیں کرتا اللہ ہمیں سچے نبی پر ایمان لانے کی توفیق دے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا صنع اللہ عمرت سری سب کے یہ رحمہ اللہ اہل حدیث مسئلہ کے عالم تھے دارلوم دیوبند کے فاضل تھے شیخ الحند مولانا مامود حسن کے شاگر تھے اور اپنے جلسوں میں سند بیگ میں لے کر چلتے تھے اور اسٹیج پہ سند اٹھا کر کہتے تھے میرا مسئلہ کے اہل حدیث ہے لیکن میری مادر علمی دارلوم دیوبند ہے مولانا صنع اللہ اللہ غریقی رحمت فرمائے ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے میں فن مناظرہ میں ان سے متاثر ہوں مولانا صنع اللہ اللہ باق اپنے نیک بندوں کے دل میں کیسی عجیب باتیں ڈال دیتا ہے دوستو ایک جگہ مناظرہ ہوا مباسہ ہوا مرزائیوں کے ساتھ مولانا صلی اللہ صاحب عمر السری رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی دلیلیں آیتیں حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ جس کو نبی مانتے ہیں ان کا پورا نام کیا ہے مرزائی مبلغ نے نام لیا مرزا غلام محمد قادیانی مولانا صلی اللہ صاحب عمر السری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نامی بتا رہا ہے کہ بندہ چھوٹا ہے دیکھئے نا اللہ والوں کا دماغ اللہ والوں کی ذہنیت فرمایا یہ نامی بتا رہا ہے کہ مدعی نموت جھوٹا ہے لوگوں نے کہا جی نام میں ایسی کونسی بات ہے فرمایا دوبارہ لو مرزا غلام احمد قادیانی پورا نام یہی ہے فرمایا کہ یہ نام بتا رہا ہے کہ بندہ جھوٹا تھا نبی نہیں تھا لوگوں نے کہا جی وہ کیسے فرمایا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے سچے نبی کا نام مختصر ہوتا ہے لمبا نہیں ہوتا مفرد ہوتا ہے مرکب نہیں ہوتا آدم بس نوح شیس داوود ذکریہ یحیاء ابراہیم یاکوب یوسف جونس عیسی سچے نبی کا نام مختصر ہوتا ہے لمبا نہیں ہوتا مرزا قادیانی کا نام لمبا ہے یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ بندہ جھوٹا تھا اس لیے کہ اللہ پاک نے قیامت کی ثبوتت اپنی مخلوق کی زبان سے یہ بات منوانی ہے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے محمد اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے کوئی ایک ذرہ بھی خدا کی ربوبیت میں شامل نہیں ہو سکتا اور قیامت کی ثبوت تک کوئی ایک ذرہ بھی نبی کی ختم نبوت میں شامل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اگلی بات یہ تو ہو گئے نا عقید ہے ختم نبوت سارے دوست عظم کریں یہاں ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں سارے دوست وحدہ کریں انشاءاللہ اثر حاضر کے فرقوں اور فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے ہر بات میں بیس ہو سکتی ہے باغ فتق کسیئے کلم و کرتاس کسیئے خلافت و امامت ہر علمان میں بیس ہو سکتی ہے نبی کی ختم نبوت میں کوئی بیس نہیں ہو سکتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول دیا اگر حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوی نبوت کرے کرنے والا تو کافر ہے ہی اگر کوئی پوچھے گا تیرے پاس نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے ثبوت مانگنے والا بھی کافر ہو تو جس عنوان پر جس موضوع پر دلیل طلب کرنا بھی حرام ہو وہ عقیدہ نازک ہے کے نہیں ہے تو سارے دوست وعدہ کرو گے انشاءاللہ اس عقیدے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سارے دوست وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اب دوسرے عنوان کو ہلکا سٹیج کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں دوستو ہر قسم کی دعا کرنا جہز ہے یا اللہ مجھے عالم بنا دے ٹھیک ہے یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے ٹھیک ہے یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے دو دعایں کرنا قیامت کی صبح تک حرام ہے کتنی ایک بزرگ صفیہ دریش سر پہ امامہ بند ہے باوضو کی ملا روح ہو کر کہتا ہے اللہ مجھے نبی بنا دے ٹھیک ہے ہاں جی ابھی تو جاگنے کا ٹیم ہے مول اللہ امجد خان صاحب ہے آپ سو گئے سارے دوست اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پڑھائی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے نبی بنا دے دعا جہز ہے آرام ہے کہ نہیں ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ نبی تو نہیں لیکن مجھے صحابی بنا دے یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار اور حسن کا نبوکت کا سلسلہ قیامت تک ختم اصل میں مجھے بزرگ بلند ہزار روپے دیا ہے اب میں انتظار میں بیٹھوں شہد ایک ہزار اور آج ہے معاشی ضرورت ہے نہیں منگئی کا دور ہے تو میں تقریر اس وقت ختم کروں گا جب اور پیسے ہیں مولانا مجھے خان صاحب آئے گئے یہ انشاءاللہ جانے والے نہیں ہیں اللہ ہوا اللہ ہم سب کو ہماری محفلوں کو آباد رکھے اللہ ہمارے بڑوں کی نسلوں کو سلامت رکھے یہ حضرت مولانا محمد عجمل خان کی اولاد ہیں وہ مولانا عجمل خان جن کا زور خطابت پتھروں کو شرک کر دیتا تھا وہ مولانا عجمل خان جو کب کباتے ہاتھوں کے ساتھ کہا کرتے تھے تمہاری کرسیاں نہیں کرسی آیت القرسی والے کی سلامت رہے گی سب کی کرسیاں کمزور سب کی کرسیاں ناکس سب کی کرسیاں فناہونے والی ایک ذات ہے جس کی کرسی کو زوان لے لا الہ الا اللہ ہمارے بڑوں کی اولادوں کو سلامت رکھے دوستو ہر طبقے کے اندر اچھے برے کی تقسیم ہوتی ہے کچھ لوگ اچھے کچھ برے ہر طبقے کے اندر علماء کے اندر بھی علماء حق علماء سو اچھے کاری بے عمل کاری اچھے فوجی برے فوجی اچھے پولیس والے برے پولیس ہر طبقے کے اندر تقسیم ہے لیکن آل سنت والجماعت کا کی دست سن لیجئے دوستو تین طبقے ایسے ہیں جن میں کوئی برا نہیں کل کے کل اچھے ہیں نمبر ایک انبیاء سارے اچھے نمبر دو فرشتے سارے اچھے نمبر تین صحابہ سارے اچھے نبیوں میں کوئی جیلی نہیں اس لیے علماء کرام کہتے ہیں یہ نہ کہو مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا نبی جھوٹا ہوتا ہی نہیں جھوٹا مدیئے نمبر کوئی بندہ اپنے دعوے میں سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جس کو آپ نے نبی کہ دیا نا اب پھر جھوٹا تو نہیں کہ سکتا ہے ہم یہ لفظ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے حق میں ماننے کے لیے سوچنے کے لیے تصور کرنے کے لیے خیال میں لانے کے لیے قطعن دیار نہیں قیامت کی صبح تک ڈنکا بجے گا تو مصطفی ختم نبی کا بجے گا انشاءاللہ جابر مرزا قادیانی کی ضروریت نے اعلان کیا تھا انیس سو باون کے اندر انیس سو باون میں پارا چنار سلے کر گل کے تک پورے متحدہ برے سخیر میں احمدیت قادیانیت کا عروج ہوگا قادیانیت چھا جائے گی اکاون ختم ہوا باون شروع ہوا تو اللہ کے ایک شیر نے للکارا کہا مرزا بشیر مردود تیرا اکاون ختم ہو گیا میرا باون شروع ہو گیا کس نے کہا تھا سیدہ داولہ شاہ بخاری جس کا جنازہ قرائے کے مکان سے اٹھا کون اتا اللہ شاہ بخاری جس مرد دے ہر کی غیرت کی داستانیں سن کے آج بھی مٹی کے اندر جان پڑ جاتی ہے کون اتا اللہ شاہ بخاری کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمیں کون اتا اللہ شاہ بخاری جن کے ایمانی ولولا کی داستانیں سن کے آج بھی دنیا کا جانیت کام رہی ہے قیامت کی سبو تک کامتی رہے گی بتا دو مرزائی ضروریت کو ہم امیر شریعت کی روحانی اولاد ہیں ہمارے عقیدے کے پیچھے فاور ہے پیر میر علی شاہ کی ہمارے عقیدے کے پیچھے روحانیت ہے علامانور شاہ چشمیری کی ہمارے عقیدے کے پیچھے روحانیت ہے مولانا حسین آمد مدنی کی کون حسین آمد مدنی جن کو جب علامانور شاہ چشمیری کی میت کے قریب لائے گیا حضرت جی جنازہ آپ نے پڑھانا ہے فرمایا کفن کون سے کپڑے کا دیا دیسی کھدر کا یا انگریزی کپڑے کا آئے آئے کیا بات ہے کون سے کپڑے کا کفن دیا کھٹی کے کھدر کا یا انگریزی کپڑے کا حضرت کھٹی کا کھدر تو دستیاب نہیں ہو سگا انگریزی کپڑے کا کفن دیا فرمایا حسین آمد مدنی جنازہ پڑے گا تو صحیح اس بندے کا پڑھائے گا نہیں جس کو کفن انگریزی کپڑے کا دیا گیا میری حیرت کبارہ نہیں کرتی وہ حسین آمد مدنی جس کے خور کی ایک ایک خوند میں انگریزی کی نفرت بڑی ہوئی تھی کاغذیانیت کی نفرت بڑی ہوئی تھی بتا دو ہم اسی حسین آمد مدنی کی روحانی اولاد ہیں ہم اتنی جلدی ان عقیدوں پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تو سارے دوست وعدہ کرتے ہونا بھائی دو باتوں پر کوئی بیس نہیں کوئی منقشہ نہیں کوئی مجادلہ نہیں نمبر ایک مقام ختم نبوت نمبر دو مقام صحابیہ ہم سفر کرتے ہیں نا تو آج کل ٹرکوں کے پیچھے ایک مصرہ لکھا ہوتا ہے میں نوکر اصلی صحابہ کا مہنوکر صحابہ ہوتی ہے اس لیے بھائی صحابہ نکلی نہیں ہوتے علماء کرام اسٹیائج پر موجود ہے میں بعد ختم کر رہا ہوں دوستو آج کہا جاتا ہے تاریخ ختم نبوت کے قائد مولانا مفتی محمود تھے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے تاریخ ختم نبوت کے قائد علامہ یوسف بن نوڑی تھے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے تاریخ ختم نبوت کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی تھے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے تاریخ ختم نبوت کے قائد مولانا ابو الاسلام تھے رحمہ اللہ لیکن دوستو ان سب کی عظمت کو سلام سچ پوچھیں ختم نبوت کی تاریخ کے قائد ابو بکر صدیق سب سے پہلے جس بندے نے نعرہ مستانہ ملند کیا سب سے پہلے جس شخصیت نے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا وہ ابو بکر صدیق ہے بتا دو ہم اس صدیق کی روحانی اولاد ہیں انشاءاللہ آخری بات ہمارے مدرم اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیف الرحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کی تین نشانی ہیں بات ختم ہو رہی ہے کتنی؟ تفضیل الشیخین حب الخطنین مسئل الخفہ ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ پہ فضیلت دینا سنیت ہے ان جیسا نبی کے صحابہ میں اور کوئی نہیں ان جیسا قیامت کی صبح تک کوئی اور پیدا نہیں ہوگا حب الخطنین نبی کے دو دمادوں سے پیار کرنا سنیت کی نشانی ہے مسئل الخفہین سردی کے موسم میں پتلی پتلی سوتی جرابوں پر مسا کرنا ٹھیک ہے آپ خموش ہو گئے آئیں پتلی جرابوں پر مسا نہیں کرنا گندوں کی کٹائی کے موسم میں ایک نبینا گزر رہا تھا کھیت سے تو آپ کو بتا ہے نا گندوں کی کٹائی کے موسم میں کھیتوں میں بٹیرے بڑے ہوتے ہیں تو ایک بٹیر جو ہے نا وہ نبینا کے پاؤں کے نیچے آگیا اس نے نیچے سے بٹیرے اٹھایا اور کہا ہم بھی شکاری ہوتے ہیں میں اہل عدیس بھائیوں کو نہیں چھڑتا لیکن یہ کبھی کبھار خود بٹیرے کی طرف پاؤں کے نیچے آجاتے ہیں اور بھائی سردی کا موسم ہے اللہ آپ کو آپ کی سردیوں کو سلامت رکھے اللہ اس موسم کو ہمارا لیے باعث رہت بنا سرکار نے فرمایا سردیاں مومن کے لیے موسم میں بہار ہے لمبی لمبی راتیں لمبے لمبے قیام چھوٹے چھوٹے دن روزے رکھو اللہ کو یاد کرو تو جرابیں پہننی ہیں لیکن سوتی پتلی جرابوں پر مسا نہیں کرنا مناعل مجلد موٹے چمڑے ان پر مسا کرنا ہے سنیوں کی دین نشانیں تفضیل الشیخین حب الخطنین مسیح علی الخطفین ہماری پہلی نشانی پہلا شعار ہمارا ایمان ہے رب کی قینات میں ابو بکر و عمر سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے ہمارا ایمان ہے عثمانو علی ہمارے سر کا تازہ ہمارے دل کا سکون ہے ہم ان چاروں کی محبت پہ جیتے ہیں چاروں کی محبت پہ مرتے ہیں اور ہمیں جن اکابر نے یہ مسائل بتایا سکھایا جنہوں نے پوری زندگے اس پر خرج کی ان میں ایک نام ہے یہ دیکھ لیجئے مولانا حافظ شاہ محمد رحمہ اللہ جامعہ کاسمیہ رحمان پورا کے اندر ان کی تقرری کس نے کی تھی جی آواز سے بولی میں اصل میں مولانا حمد خان صاحب کو بلانے سے پہلے نے ذرا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ کس نے تقرری کی تھی مولانا احمد علی لہوری نے جس بندے پر حضرت لہوری کی نظر پڑی ہوگی وہ کتنا کامل ہوگا ہوگا کہ نہیں اور ایک مرتبہ خود حضرت نے ہمیں بتایا کہ جب میری تقرری ہوئی نا تو محلے کے کچھ لوگ کہنے لگے حضرت لہوری رحمہ اللہ کو حضرت جی بندہ قابل اعتماد تو ہے نا تو حضرت لہوری نے فرمایا قابل اعتماد تو ہے نبی نہیں ہے سمجھا گی آج ہماری خیش ہوتی ہے نا ہماری مسجد کا امام نبی ہو نبی ہوتا تو آپ نے کون سا معاف کر دینا تھا خدا کے بندو اپنے اہمہ اپنے علماء پہ اندر نبوت کی قولت کے تلاش مت کرو دوستو نبوت کا دیرہ ختم قابل کے سب تک کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے پریشان ہو گئے جی آواز سے بولیے ہم زور لگاتے ہیں مولوی بہت زیادہ پر اہنڈ پہ ہم تھک جاتے ہیں تو تقریر بھول جاتی ہے تو آپ ذرا یاد کراتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گے کہ نہیں نبی بن کہیں گے کہ امت ہی ابھی جل سے ختم ہوگا آپ باہر نکلیں گے ایک آدھیانی چوک میں مل جائے گا وہ کہے گا اوہ جناب مولانا لوگوں کی باتیں سنو جو پہلے نبی تھا وہ آپ بھی نبی یہ کیا بات ہوئی پہلے آئے نبی بن کر اب آئیں گے امت ہی بن کر اور یہ کیا بات ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ نبی بھی ہو امت ہی بھی ہو آپ نے لمبی چوڑی بات بھی کرنی صرف ایک جواب دینا ہے آپ نے کہنا ہے ہو سکتا ہے ایک بندہ نبی بھی ہو سکتا ہے امت ہی بھی ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے آج اگر شاہ سلمان پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو وہ حکمران نہیں ہوں گے کہاں گے ہوں گے کہاں گے شاہ سلمان آجائے ادا کرے کہ کبھی ہیں جو بیٹھے نہیں آجائے اگر شاہ سلمان آجائے وہ حکمران نہیں ہوں گے کہاں گے پاکستان کے وہ ہوں گے کہاں گے سعودی عرب کے عیسیٰ نبی نبی تھے سلطنت بڑی اسرائیل کے یہ سلطنت محمد ہے یہ سلطنت احمد ہے یہاں جو بھی آئے گا امت ہی بن گئے یہاں جو بھی آئے گا سر جھکا کے آئے گا جہاں احمد جو بھی آئے گا تاج و تخت کے نعرے لگاتے ہوئے آئے گا دوستو اگر صحابہ سے جڑنا ہے نبی کی ختم نبوپہ سے جڑنا ہے اپنے اکاپر سے رشتہ مضبوط کر لو اللہ پاک غریقے رحمت فرمائے حضرت مولونا حافظ شاہ محمد رحمہ اللہ کو کتنی چداد چھوڑ کے گئے لاہور میں کتنے بنگلے کتنی کوٹھیا کتنی کارے کتنا بیک بیلس کتنی چدادیں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے لیکن دیکھو آج خدا کے گھروں میں جہاں صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں وہاں اللہ والے کی شان بیان ہو رہی ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو کے مر جائے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے اور جو مجھ سے محروم ہو وہ جیتے جی مر جاتا ہے سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے اکابر سے جڑے رہیں گے اپنے اسلام کے ساتھ دامن وابستہ رکھیں گے اپنے پڑوں کے ساتھ اپنے پڑوں پر اعتماد کریں گے ان کے نقوشے پاہ پر چلیں گے اللہ پاکہ ہم سب کو اپنے ایمان کی افاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے عقید ختم نبوت پر کار مند رہنے کی توفیق اتا فرمائے صحابہ کرام کی سچی کھری سچی سچی عقیدت نصیب فرمائے اہلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا دلدادہ اور وارفتہ بنائے اسلام آلِ سنت اکابرینِ دیوبند کے نقوشے پاہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوالہ الحمدللہ